عرب سادر اور قومتی ندی کے سنگم پر سانس لیتا ہوا دوار کا وہ دوار کا شہر جس کو شری کرشن نے ہزاروں سال پہلے بچایا تھا سمندر کی گہرائیوں میں شری کرشن کے دوار کا شہر کے آسان ریمینز ڈھونڈ نکالے گئے اب اندازہ لگا رہا ہے تین ہزار سال پرانے چیزیں نکلی ہیں جس میں سے کوئی برتن ہے اور انہوں نے جو نیچے جا کے کھوجے کی ہیں اس میں ان کے مطلب کہ وہ دوار کا پتہ لگ رہا ہے ہر چیز ملی ہے نا مطلب ہاں اس سے ریلیٹڈ ہر چیز ملے کہ ہاں بھئی ہے اتنی سالوں پرانے 32,000 چلی بچ 30,000 جو اینڈ میں بتا رہے تھے جو پروفیسر ہیں انہوں نے اس کی ریسرچ کی اور کچھ جو ریلیٹڈ پتہ چلا کہ وہ آگئی میں ایک نگری تھی تین ہزار سال پہلے بہت لمبار سال بہت اور اس کی بھی برتن سکھے کے مطلب کہ اپنی بھی ہیں وہاں پہ ان کو ملے ہیں مطلب کہ ہی بات ہے سمندر کے نیچے نہ تو کوئی جا سکتا ہے پیار ہزار میٹر نیچے گئے اندازہ نگالوں کتنا زیادہ بات ہے لورڈ کشنا نے جب یہ بنایا سارا دعا کرنا مطلب وہ ایک بہت پیس فول سی جگہ پہ تھی اور بہت خوبصورت تھی اپنے ملک کیلئے کتنے جتن کر رہا ہے ٹوریزم کو اٹرک کرنے کے لئے اس نے نیچے دکھایا کہ بھائی اتنا پرانا شہر ہے جو کہ ہمارے لورڈ آف کرشنا کا شہر ہے آپ لوگ یہاں پر آئیں ویجٹ کریں لگال ہے تین ہزار سال پرانے چیزیں نکلی ہیں جس میں سے کوئی برطن ہے کوئی سکھی ہے بلکل اور انہوں نے جو نیچے جا کے کھوجے کی ہیں اس میں ان کے مطلب کہ وہ دوارکہ کا پتہ لگ رہا ہے بلکل ہر چیز ملی ہے نا مطلب ہاں اس سے ریلیٹڈ ہر چیز ملے کہ ہاں بھائی ہے تین ہزار سال پہلے بہت نمبار سال بہت دوستو ہندوستانوارا میں سواگت ہے دوستو آپ کو بتا دیں کی جس طریقے سے لوگ جو ہے وہ رامیڑ کو یا پھر کرشنے جی کو دوارکہ دنس کو جھوٹے مان رہے تھے ان کو بھی جانت نے جو ہے اس بار چوکا دیا ہے دوستو کیونکہ دنیا میں بہت سارے باتیں اپواہ اٹھ رہی تھی کی جو ہے رامیڑ میں جتنا پول بھرے آ گیا تھا وہ سرلنکا میں رامڑ کا محل تھا یہ سب جو ہے کتابوں کی کیول کہانیاں ہے یہ حقیقت میں نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے دوستو یہ سب حقیقت میں ہے وہی بات کریں گے دوارکہ دھیس کی تو دوارکہ دھیس کا بھی جو ہے وہ خوج ہوا ہے اور دوارکہ دھیس جو ہے دوارکہ دھیس بھگیانیوں کو دوارکہ دھیس جو کی پانی کے اندر ملا تھا اس میں بڑی بڑی مورتیاں تھیں اور بڑی بڑی جو ہے محل تھے جو اس میں پانی میں ڈوب چکا ہے دوستو آئیے دیکھ کر یہ اندازہ لگا جاستا ہے یہ تھوڑی پرانی نہیں بلکہ یہ چار سے پانچ یار ورس پرانی جو ہے مورتی اور جو ہے عمارتیں جو ہے پانی کے اندر دیکھائی دی جس کو دے کر کے پورے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ حیران ہو چکے ہیں دوار آزار میٹر نیچے گئے ہیں دوار آزار نگال وہ کتنا زیادہ بڑتا ہے پھر ملے ہیں وہ چیزیں بڑے ڈونڈ نکالی ہیں برس میں وہ مطلب کہ انڈین نیوی نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے آہ انڈین نیوی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا ہے بھارت کی ریاست کجرات کے ڈسٹرک چامنگر میں عرب سادر اور گومتی ندی کے سنگم پر سانس لیتا ہوا دوار کا وہ دوار کا شہر جس کو شری کرشن نے ہزاروں سال پہلے بچایا تھا دوار کا ایک لیجنڈ ہے لوگ سمجھتے تھے یہ ایک مد ہے 1980 یعنی 1980s میں سمندر کی گہرائیوں میں شری کرشن کے دوار کا شہر کے آسان remains ڈونڈ نکالے گئے یہ excavation ایک تم نہیں ہوئی اس کا start 1960-1960s میں کیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں کہ دوار کا شہر کی پاکیات remains سمندر کے نیجے سے کیسے ملی پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شہر ٹوبہ کیسے مہا بھارت میں دوار کا سٹی کو کرشنہ کا سٹی کہا گیا ہے دوار کا سٹی underwater submerged کیسے ہوا یہ ایک میرے کل ہے لیکن یہ بتایا گیا ہے مہا بھارت میں اور پوراناس اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کندھاری کے شڑا بددعا یا کرس کی وجہ سے دوار کا سٹی ٹوبہ کیونکہ کندھاری کے سو بیٹے مہا بھارت کی لڑائی میں مارے گئے تھے وہ اپنے سو بیٹوں کی موت پر بہت غصے اور صدمے میں تھی کندھاری نے کرشتہ سے کہا کہ تم یہ جنگ یعنی مہا بھارت کی لڑائی روک سکتے تھے پھر تم نے یہ مہا بھارت کیوں ہونے دے اسے روکا کیوں نہیں کیونکہ کرشن کے پاس مہا بھارت روکنے کی طاقت تھی اگر وہ لڑائی روک جاتی تو گندھاری کے ایک سو بیٹے کی مریتیوں نہ ہوتی گندھاری اتنا اپسٹ تھی کہ اس نے غصے میں کرشتہ کو کہا کہ جس طرح اس کے بیٹے مرے اسی طرح لڑ کرشتہ کی اپنے سارے بیٹوں کی موت دیکھیں گے اور ان کے سب بیٹے بھی جنگ میں مارے جائیں گے اس کرس پر دعا یا شڑاب کے بعد کرشتہ کے جادف کلینٹ میں بھی لڑائی شروع ہو یہ لڑائی اتنی بڑی جنگ بن گئی کہ شری کرشن کے سارے بیٹے مارے گئے اور کرشنا کی سلطنات دوار کا دباہ ہو گئی کچھ سائنٹسٹ ایکسپرٹس اور سوامی یہ بھی کہتے ہیں کہ دوار کا لہروں یعنی سونامی کی وجہ سے ٹوبا کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا طوفان جو کسی جنگ کی دباہی کی وجہ سے آیا اس کو بھی آپ سونامی ہی کہہ سکتے ہیں کرشنا یہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اگر وہ اس دنیا میں نہ رہے تو ان کی دوار کا سلطنت کو کوئی اور نہ بچا سکے گا اور یہ ڈوب جائے گا ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ کوئی ساڑھے تین چار ہزار سال پہ ایک سونامی آیا جو دوار کا کو بہا کر لے گیا یعنی دوار کا اس سونامی سے ڈوب کیا چھرک کرشن اپنے لوگوں کو ماتھورہ سے دوار کا لائے تھے ایکورڈنگ ڈو ایشین ٹیکسٹ کرشنہ نے دوار کا سٹی پسانے کے لئے سمندر دیفتہ سے زمین مانگی تھی پرانوں میں ہے کہ یہاں نو سو محل تھے جن میں ہزاروں لوگ رہتے تھے پرانوں کے انوصار جس دن کرشن یہ دنیا چھوڑ گئے تھے اسی دن یہ شہر ڈوب کیا تھا شری کرشن نے اس سٹی میں سو سال گزارے تھے بھارت کی دیبی دیتاؤں کے سنسکراتی کے پرتی ہر جگہ وہ چیز موجود ابھی بھی ہے دوستو کیونکہ جہاں پہ پہلے شیرام پربو رہتے تھے وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے اور جہاں پہ رامڑ کی لنکہ بنی ہوئی تھی وہاں پہ وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے لوگ جاتے ہیں لوگ دیکھے بھی ہیں کہ پہلے یہاں پہ رام رہا کرتے تھے اور بانورو دوارہ جو پول کا نرمانک کیا گیا تھا وہ بھی موجود ہے دوستو بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہے اور یہ سب بہت سارے لوگ بگیانک جو ہیں دنیا کے اس کو اخواہ بھی بتا رہے تھے لیکن جو ہے سچائی ہے یہ سب بھارت میں ہی یہ دیبی دیوتاؤں کی یہ کہانی ہے جو کی حقیقت ہے اور دوارہ کا اسی دھیس میں سے نکل کے آیا ہوا ہے بگیانکوں نے جب کھوجا کی دوارہ کا دھیس پانی کے دو چار کلی میٹر کے اندر میلا جب انہیں تو وہ نے بشواس ہو گیا کہ ہاں دوارہ کا دیس واقعی میں تھا اس سمیں چار سے پانچ وارس پہلے جو کی اس سمیں پانی میں جو ہے وہ ڈوب چکا ہے دوستو کیونکہ چار سے پانچ یار وارس پورو جو تھا وہ کم سمیں نہیں ہوتا ہے تو دوستو بہت ہی بڑا سمیں ہوتا ہے تو اسی کو لے کر کہ یہ لوگ بگیانک جو ہے اس کا جو ہے چھانبین کیے اور چھانبین کرنے پر پتہ لگ گیا دوستو جس کو دیکھ کر یہ پورے پاکستان کے لوگ یہ حیران ہے کہ بھارت کی اسطیتوہ اور دیوی دیتوہوں کا اسطیتوہ جس پہ لوگ سوال کھڑا کر رہے تھے اس کا جواب جو ہے سامنے دیکھ کر کے پورے پاکستان کے لوگ بھی جو ہے وہ حیران ہے اور پاسان ہو چکے ہیں دیکھ کر کے یہ حقیقت بات ہے بھارت میں جتنی دیوی دیتا ہے سناتن دھرم کو جتنا مانتے لوگ جانتے ہیں وہ سب جگہ ابھی بھی جو ہے وہاں پہ موجود ہیں کچھ پرکارتی کے ویسے لپت بھی ہو گئے لیکن بہت سارے چیز ابھی بھی اپ لپد ہے دوستو